موسیقی جدید نیشن سٹیٹس میں خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے خارجہ پالیسی بزاتے خود مقصد نہیں ہوتی بلکہ اہداف مقاصد اور مفادات کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے جیو پالیٹکس میں کسی ملک کے ساتھ دوستی اور دشمنی مستقل نہیں ہوتی بلکہ ہر ملک اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر دوست اور دشمن کا تعین کرتا ہے بدقسمتی سے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو لے کر شیرو سے ہی مخمسے کا شکار رہا ہے ہر حکومت کی مبہم اور کمزور خارجہ پالیسی وطن عزیز کو عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار کرتی آئی ہے حالیہ انتخابات 2018 میں پاکستان تحریکی انصاف نے برتری حاصل کی ہے تحریکی انصاف وفاق میں حکومت بنائے گی تحریکی انصاف کو حکومت بنانے کے بعد معاشی بہران کے بعد سب سے زیادہ سفارتی محاذ پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اگرچہ چیئرمن تحریکی انصاف نے انتخابات کے بعد اپنی وکٹری اور پالیسی سپیچ میں خارجہ پالیسی سے متعلق متوازن اور مناسب بیانیاں دیا ہے لیکن خارجہ پالیسی صرف بیانات سے نہیں بنتی بلکہ نئی حکومت کو پاکستان کے وسیطر مفادات سامنے رکھ کر ازرینو خارجہ پالیسی تشکیل دینی ہوگی ڈپلومیسی کے ٹولز بنانے ہوں گے ہمسایہ ممالک سے اپنے تعلقات کا جائزہ لینا ہوگا بہارت کے ساتھ تجارت دوستی اور فلمیں بنانے سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان حل طلب مسائل اور ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا کشمیر ایشو اور اہل کشمیر کی امنگوں کو سامنے رکھنا ہوگا کشمیر کو پسپشت ڈال کر بہارت سے دوستی کسی قیمت پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے پاکستانی پانیوں پر ڈیمز بنا کر پاکستان کو بنجر بنانے کی بہارتی سازش کو بھی کامیاب سفارتکاری سے ناکام بنانا ہوگا افغانستان ہمارا دیرینیا اور برادر ہمسایہ ملک ہے افغانستان ایشیا کا دل ہے ایک خوشحال اور پرمن افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے پاک افغان تعلقات کی بہتری کے راستے میں ہائل رکاوٹیں تحفظات اور غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہے افغانستان کسی دور میں تجارتی حوالے سے پاکستانی مسنوات کی سب سے بڑی منڈی ہوا کرتا تھا ہمیں افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے وطنی عزیز میں قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے انخلاء کو روکنا ہوگا دونوں طرف کی عوام کے درمیان رابطوں کو بحال کرنا ہوگا ایران بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے اگرچہ ایران شروع سے ہی خطے میں ہمارے مخالف بلاک اور کیمپ کا حصہ رہا ہے تاہم نام نہاد خمینی انقلاب سے پہلے پاک ایران تعلقات کافی حد تک خوشگوار تھے خمینی انقلاب کے بعد وطنی عزیز میں فرقہ واریت کا افریت ایران سے ہی ہمارے ملک میں آیا جو آج تک ہمیں ڈس رہا ہے ایران سے تعلقات بہتر کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن ایران سے دو ٹوک بات چیت کرنی ہوگی کہ اس کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو ایران پر واضح کرنا ہوگا کہ بلوچستان کے امن کو سبوتاج کرنے کے لیے انڈیا کا بطور بیس کیمپ ایران کو استعمال کرنا ناقابل برداشت ہے نئی خارجہ پالیسی میں خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے خصوصا سعودی عرب پاکستان کا دیرینہ دوست ملک ہے جو ہر مشکل گڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے خلیجی ممالک کے آگے کشکول اٹھانے کی بجائے تجارت کے ممکنہ راستوں پر غور کیا جائے بیرونی ملک سے ترسیلاتِ ذر میں خلیجی ممالک میں مقیم اورسیز پاکستانیوں کا حصہ سب سے زیادہ ہے ان کے مسائل حل کیے جائیں بعض خلیجی ممالک جہاں سے افرادی قوت کے انخلاقہ سلسلہ جاری ہے ان سے بات کی جائے خلیجی ممالک کو مسلح کشمیر سمیت پاکستان کے دیگر ایشوز پر اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے جدید ترکی دنیا کا ایک اہم ترین ملک بن کر ابرہ ہے ترکی سے اپنے تعلقات کو مزید بہتر کیا جائے ان کے تجربات سے سیکھا جائے امریکہ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ ہے امریکہ سے ہمارا ہمیشہ سے ساس بہو کا رشتہ رہا ہے ہمیں امریکہ سے تعلقات اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر استوار کرنے ہوں گے نہ کہ خطے میں امریکی مفادات کا محافظ بن کر ڈو مور کے جواب میں نو مور کہنا ہوگا چائنہ خطے میں پاکستان کا سب سے بڑا دوست ملک ہے ریجن میں ہمارے مفادات مشترک ہیں سی پیک نے ہمیں ایک دوسرے کے مزید قریب کیا ہے چائنہ سے تعلقات کو مزید مستحکم اور پائیدار بنانے کیلئے اقدامات کرنے ہوں گے چائنہ سے متعلق جو کچھ خدشات گردش کر رہے ہیں ان کو سنجیدگی سے لے کر برابری کی صدحہ پر دو طرفہ تجارت کو فروغ دینا ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے چائنہ سے متعلق جو کچھ خدشات گردش کر رہے ہیں ان کو سنجیدگی سے لے کر برابری کی صدحہ پر دو طرفہ تجارت کو فروغ دینا ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے یورپ تک چائنیز مسنوات کی رہداری کے طور پر پاکستان کو استعمال کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم یورپی ممالک میں اپنے لئے تجارتی منڈیاں ڈونڈیں پاکستان کی نئی خارجہ پالیسی تشکیل دیتے وقت یہ بات پیشے نظر رہے کہ پاکستان عالمی اسلام کا واحد ایٹمی ملک ہے اس حوالے سے عالمی اسلام کے مسائل پر پاکستان کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جس میں مسئلہ فلسطین سر فہرست ہے ایشیا سمیت پوری دنیا میں امن و آشتی کا قیام اور ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے نئی خارجہ پالیسی بنانے کے بعد دنیا بر میں موجود اپنے سفیروں کو بلا کر اسلام آباد میں دو تین دن کی خصوصی ورکشاب کروا کر سفارتکاری کی نئی جہات اور باریکیاں سمجھا کر نئے اہداف دے کر انہیں دنیا کے مختلف ممالک میں بیجا جائے موسیقی 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 موسیقی